سسکرائب کیجئے ہمارے چینل نور ارزا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن ملتی رہی ہے کہ ابو دعوت شریف کی حدیث ہے کہ جس امام نے قابل کی طرف مو کر کے تھوک دیا سرکار نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی کیوں جو قابل کا عدب نہ جانے وہ بدبخت اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کا امام بنے قابل کیا ہے قابل کی شان ہے مصطفیٰ جانے رحمت کے قدموں کے صدقے تو جو قابل کا عدب نہ جانے قابل کی طرف مو کر کے تھوکے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو جو رسول اللہ کا بے عدب ہو اس بدبخت کے پیچھے کیسے نماز ہوگی آپ کہیں گے کیا کچھ ایسے بھی لوگ زمین پر جو نبی کے بے عدب ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ہے اور چند اشارے دے کر کہ اپنی گفتگو ختم کروں کہ جو لوگ نبی کے بے عدب ہیں وہ اپنی تقریروں میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح انسان ہے ہماری طرح بشر ہیں وہ بے عدب ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں آپ کہیں گے کیوں کیا نبی ہماری طرح بشر نہیں نبی بشر تو ہیں ہماری طرح نہیں اور نبی کو توہین کی نیت سے یا لوگوں کی نظروں سے نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے بشر کہنا یہ مومنوں کا نہیں بلکہ کافروں کا طریقہ ہے اور علماء کی موجودگی میں ارز کروں پورے چیلنج کے ساتھ قرآن میں ایک آیت کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا چھ ہزار چھ سو چھ سٹھ آیتیں ہیں ایک بھی آیت قرآن کی ایسی نہیں بتا سکتے جس میں اللہ نے نبی کو بشر کہنے کا حکم دیا لیکن قرآن میں درجلوں آیتیں ایسی ہیں کہ کافروں نے نبی کو بشر کہا تو پتا چلا نبی کو بشر کہنا ان کی شان گھٹانے کے لیے کافروں کا طریقہ ہے مومنوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ اللہ نے خود اپنے نبی کو بشر نہیں کہا خود اس نے بشر نہیں کہا جہاں بشریں نبی پاک کی بشریت جہاں بیان ہوئی ہے اس کے ساتھ قل جوڑ دیا گیا ہے اللہ نے خود نہیں کہا ارے جب اس نے خود نہیں کہا تو کیا نبی بشر نہیں ہوتا بلکل ہوتا ہے لیکن ہر حقیقت ہر جگہ بولنے والی نہیں ہوتی اگر کچھ باتیں حقیقت کہیں بول دو تو کفر ہو جاتا ہے مثال کے طور پر ایک بات آپ کو سمجھاؤں مامو کسے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں مامو کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے بولو بھائی میں کوئی بہت بڑا فقہ کا مسئلہ compra تھوڑی پوچھ رہا ہوں کہ اس میں ہنفیوں کا جواب لگو گا شافیوں کا لگو گا سنیوں کا لگو گا شیعوں کا لگو گا دیوبندیوں کا لگو گا میں کوئی ایسا مثال تھوڑی پوچھ رہا ہوں میں تو اتنا پوچھوں مامو کسے کہتے ہیں مامو کے بھائی کو اور باپ کے بولے بولے ارے ڈرتے کیوں ہو باپ کے سالے کو ٹھیک ہے نا ماں کا بھائی مامو ہوتا ہے اور باپ کا سالہ مامو ہوتا ہے لیکن جب ہم باپ کے سالے کو اور ماں کے بھائی کو کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مامو جان کہتے ہیں یہی شریف بانجو کا طریقہ ہے ہے نا اگر کوئی کہے اے میرے باپ کے سالے ہسنے کی بات نہیں یہ ہے حق ہے یا باطل ہے حق ہے باپ کا سالہ کہنا بولو یہ حق نہیں ہے تو اور کیا ہے لیکن اگر آپ مجمع میں باپ کے مامو کو کہے میرے باپ کے سالے کتنا بھی بڑا مولوی ہو کتنے ہی بڑے مدرسے کا فارغ ہو لوگ کہیں گے آٹھ سال کیا تو گھاسو کرتا رہا تو نے عدب نہیں سیکھا مامو کو کہتے ہیں باپ کا سالہ وہ پوچھئے گلت کیا ہے کہا گلت کیا ہے نہیں کچھ عدب کے تقاضے ہوتے ہیں یہ باپ کا سالہ ضرور ہے تجھے باپ کا سالہ کہنے کا حق نہیں تو سن لے نبی بشر ضرور ہوتا ہے لیکن تجھے بشر کہنے کا حق نہیں اس لیے کہ اگر تُو نے عظمت گھتانے کے لیے بشر کہا تو تیرے ایمان کا جنازہ نکل جائے غیر بشر کبھی نبی نہیں ہو سکتا یہ عقیدہ متفقہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا لیکن تمہیں بشر ہی ملتا ہے کہنے کو اس کا کیا تم قرآن نے یا ایوہ النبی نہیں کہا تاہا نہیں کہا مضمل نہیں کہا مدسر نہیں کہا یاسین نہیں کہا پوچھو یاسین کا مطلب کیا ہے تاہا کا مطلب کیا ہے کبھی پوچھا آپ کہیں گے یاسین کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا تاہا کا کوئی مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا کافہ یا انسات کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب بیان ہی نہیں ہو سکا ارے نادان جس کے القاب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اس کے مقام کی ترجمانی کوئی کیسے کر سکتا ہے ان کی شان کو کوئی کما کہو کیسے بیان کر سکتا ہے تو اس لیے جو بے عدب لوگ ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے بچو ورنہ تمہاری نماز ضائع ہو جائے گی تمہاری نماز چلی جائے گی اور جو کہتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں اور وہ قرآن کی وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن آیتوں میں اللہ نے ذاتی علموں کی نفی کی ہے کیونکہ علموں کی دو قسمہ ہیں بلکہ ہر نعمت کی دو قسمہ ہیں ایک ذاتی ایک عطائی ذاتی ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں اور عطائی اللہ کے علاوہ جو اللہ جس کو چاہے عطا کرے تو ذاتی کی جہاں نفی ہے وہاں یہ انبیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو علم غیب دیا ہے عرضی نبیوں کو نہیں دیا صرف نبیوں کو نہیں دیا بلکہ اللہ نے اپنی عطا سے اپنی مخلوق میں چاہ جس کو دیا ہے آپ کو نہیں پتا حضرت سلمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا تین مل کے فاصلے سے ایک چوٹی نے اپنی لشکریوں سے کہا اپنے گروب سے کہا ایک چوٹیوں اپنی بلوں میں گز جاؤ سلمان علیہ السلام کا لشکر کہیں بے خیالی میں تمہیں کچل نہ دے یہ بات سن کر سلمان علیہ السلام ہس پڑے تین مل کے فاصلے پہ کون تقریر کر رہے ہیں کون چوٹی اور تین مل دور سے کون سن رہے ہیں سلمان علیہ السلام اور مسکرا بھی رہے ہیں آپ ایک چوٹی نہیں تین مل کے فاصلے پہ نہیں پانچ دس ہزار چوٹیاں کان میں رکھ کر کے دس سال کے بعد بتائیے چوٹی کہتی کیا ہے لیکن آپ نہ بتا سکیں گے اور قرآن کہتا ہے سلمان تین مل کے فاصلے سے سن بھی رہے ہیں مسکرا بھی رہے ہیں ارے جب سلمان تین مل کے فاصلے سے چوٹی کی تقریر سنتا ہے تو جانِ سلمان جانِ سلمان کائنات کے سلام کرنے والوں کا سلام نہیں سن سکتے اور پھر یہ تو شانِ سلمان ہے اس چوٹی کو بھی تو دیکھو تین مل سے کون سی طاقت تھی جس نے اس چوٹی کو دکھا دیا کہ لشکرِ سلمان آ رہا ہے ابھی تک کہ دنیا فیصلہ نہیں کر سکی کہ چوٹی کو آنکھ بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مرکب عدسہ بھی پھیل ہے کبھی دیکھا چوٹی کو آنکھ ہوتی ہے اب ذرا کوئی اس پر بھی ریسرچ کریں لوگوں کہو قرآن پہ تحقیق کرنے والے ڈکٹرو ذرا تم اپنے عنوان پر بھی تو کبھی تحقیق کرو آپ بہت ڈکٹری کرتے ہیں ذرا اس پہ بھی کوئی تحقیق کرو چوٹی کو آنکھ ہوتی ہے کہ نہیں مگر قرآن کہہ رہا ہے اچھا یہ حدیث میں آتا تو شاید یہ مناظرے کا عنوان بن جاتا لیکن اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا کہ چوٹی تین میل کے فاصلے سے کہہ رہی ہے کہ اپنی اپنی بلوں میں گھج جاؤ تو سلمان علیہ السلام کا لشکر لا شعوری طور پر تمہیں کچن نہ دے وہ پتا چلا اگر چوٹی پر قدرت کا کرم ہو جائے تو تین میل کے فاصلے سے چوٹی لشکر سلمان کو دیکھ لیتی ہے اس کی عطا کی بات ہے اگر وہ دکھانا چاہے تو چوٹی کو اتنی دور سے دکھا سکتا ہے تو وہ دکھانا چاہے تو کیا گوث العظم دستگیر کو وہ پوری کائنات نہیں دکھا سکتا اسی لئے تو گوث پاک کہتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہی جمعہ کا خردلتی للا حکم تسانی میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتیلی پر رائی کا دھانا دیکھتے ہو تو عدب والوں کے ساتھ رہو کامیاب رہو گے بے عدبوں سے دور رہو